موسیقی پولیس اور رینجز کے دستے بھی تائینات نشیرس مسلم لگنون کے پرویز ملک کی وفات پر خالی ہوئی تھی موسیقی تیریک انصاف کی پارٹی ووٹر سے گھروں میں رہنے کی اپیل جماعت اسلامی کا زندی الیکشن سے لا تعلقی کا اعلان تیریک انصاف وستی پنجاب کے صدر اجاز چادری کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار میدان میں نہیں ہم کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے آج کا الیکشن انتخابی عمل کے نام پر سیاہ دھبا ہے پیش کوئی کی زندی الیکشن میں بیس فیصد سے کم ووٹ کاسٹ ہوگا دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کسی امیدوار کی حمایت نہیں کی گئی موسیقی 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 ہم اس حلقے کے اندر آ کے دیکھا ہے گلیوں نالیوں کے جو حالات ہیں جہاں کے محلوں کے جو حالات ہیں روزگار کے جو حالات ہیں وہ اسے بالکل مقتادم ہیں جو بڑی بڑی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں اور لوگ اب تنگ ہیں پیٹھے ای امیدوار ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہوئے انہوں نے راہ فرار اختیار کی پیپلز پارٹی تمام مخالفتوں کے باوجود میدان میں ہے قمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو کہا پیٹھے ای ای الیکشن میں حصہ لیتی تو انہیں پتا چلتا کہ عوام کو دکھ دیں تو کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی ساتھ تھی تو پی ڈی ایم تھی ہم نے سینٹ الیکشن میں حصہ لے کر حکومت کی چولے ہلا دی ہمارا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے کیمپ خالی پڑے ہیں مصیب لگ نون کے رہنما آتا تارٹ کا مختب پولنگ سٹیشنز کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما نے کہا ہر جگہ محول پرامد ہے صرف نون لیگ کے ووٹرز ہی نظر آ رکھی ہیں آج لخور میں شیر دھاڑے گا لاہور میں زمدی الیکشن کے موقع پر ووٹروں کے مزے مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے جانب سے ناشتے کا احتمام مسلمی نون کی طرف سے گرین ٹاؤن باغڑیا میں ناشتہ کیپ لگایا گیا جہاں ووٹروں کی نان چنے اور انڈا کوفتے سے توازے کی گئی پیپلز پارٹی کے جانب سے پیکر روڈ پر ناشتے کا احتمام کیا گیا لاہور سمیت پنجاب ہر میں فضائی آلودگی اور سموک کرار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آلودگی پورٹ لگپد گل بگ مولل جاؤن انارکلی ڈیفینس میں ریکارٹ کی گئی مہاولپور فیستباد گجنمالہ اور رائیونڈ میں بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے شہریوں کا طبی مسائل کا سامنا روت بدل گئی پہاڑوں پر برف پاری کا غاز اسلام آباد اور آولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش شاری وادی زیارت میں موسم سرما کی پہلی برف پاری سے سردی کی شدت میں اضافہ کالام، مالم جبہ، مہوڈنڈ اور دیگر بلائی علاقوں میں پہاڑوں نے صفیح چادر اوڑ لی منگورہ شہر اور گرد و نوام یبر رحمت دیر لور میں بارش اور برف پاری کی ورہ سے زیلا کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی مکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بلائی علاقوں میں برف پاری اور بارش کا امکار ہے کراچی گرین لائن منصوبے کا افتتاح دس دسمبر کو ہوگا وزیر منصوبہ بندی حسد عمر کا ٹویٹ کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کراچی کے پہلے جدید ٹرانسپورٹ نظام کا افتتاح کریں گے کراچی میں بلدیاتی ملازمین کی ہرتال ساتھویں روز میں داخل منسپر ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کا کل سے ہرتال میں شدت لانے کا اعلان ورکرز زینما سید جلفکار شاہ کہتے ہیں کراچی بھر میں کوڑے کے ٹھیر لگے ہیں لیکن وزیر بلدیات کے پاس بلدیاتی ملازمین سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری محلک ووا مزید چھے جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں میں تین سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں مصبت کیسز کشراہ صفر اشاریہ آٹھ دو فیصد ریکارڈ وزیر آزم عمران خان نے سیر لنکا کو انصاف کا یقین دلا دیا قوم کے غم و غصے اور شرمندگی کا بتایا عمران خان کہتے ہیں سیر لنکا صدر سے بات کی سو سے زائد افراد کی گرفتاری سے آگاہ کیا سیر لنکا صدر کو یقین دلایا ملزموں کے خلاف قانون کے مطابق پوری قوت کے ساتھ مقدم چلایا جائے گا سیر لنکا وزیر آزم کا پاکستانی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کہا یقین ہے وزیر آزم عمران خان سے آلکوٹ واقعے میں ملوث تمام افراد کو سزا دے کر انصاف کریں گے پاکستان میں مشتر حجوم کی جانب سے سیر لنکا شہری کے قتل کی خبر سن کر افسوس ہوا ہمدردی اور دعائیں لوا یقین کے ساتھ ہیں امنسٹری انٹرنیشنل کا بھی واقعے پر تشویش کا اظہار کہا قصورواروں کو جواب دے ہونا چاہیے عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا ہر عدالت ہر جسابان جو جس کیس کو سنیں گے اس کیس کے فیکس اور لوگ کے مطابق وہ فیصلہ دے ایسا کوئی نہیں ہے کہ آج سردی کا موسم آیا تو جساب سردی والے فیصلے دے رہے ایسا نہیں ہوتا وہ گھرمی ہے تو گھرمی وائدہ فیصلے دے رہے عدالتیں آزاد ہیں آزاد رہیں گی اور آزادی سے اپنے فیصلے دیں گے عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا عدالتیں آزاد ہیں آزاد رہیں گی اور آزادی سے فیصلے دیں گی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا وکلا اور ججوں میں جھگڑوں کا کوئی جواز نہیں وکلا اپنا کام کرنے کی بجائے جج سے بدتمیزی کرتے ہیں فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے تفسرہ ہو سکتا ہے مگر جھگڑا نہیں ایسا نہیں کہ سردی آئے تو ججے سردی والے فیصلے دے دیں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے اپنے خطاب میں کہا فیصلہ پسندہ ہونے کی صورت میں عدالتوں پر حملہ جائز نہیں ایسے نہیں ہوتا گھر کے بچے اٹھ کر باپ پر حملہ کرنے دشمن کے خلاف رجات کا مظاہرہ کرنے والے میجر محمد اکرم کا پچاسویں یوم شہادت بے مثال بہادری پر عالی ترین فوجی ازاز نشان حیدر سے نوازا کیا جہلم میں شہید میجر اکرم کے مزار پر فاتح خانی سلامی بھی پیش کی گئی نامور مزاہدگار افسانہ نگاہ شاعر مترجم اور معلم احمد شاہ پترس بخاری کی ترین سٹھویں برسی تنزیہ اور مزاہیوں مزامین کا مجموعہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے تعلیمیداروں کے نساب کا حصہ ہے اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں امران سناغلا میں ہوں نبیلہ سندھو اور میں ہوں علی ڈار بولٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے حلقہ انہیں ایک سو تین تیس میں مسلم نگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے زمنی الیکشن کا میدان سج گیا پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ہلکے میں چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹروں کے لیے دو سو چون پولنگ سٹیشن سے قائم کیے گئے ہیں پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ہلکے میں چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹروں کے لیے دو سو چون پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اور رینجرز کے دستے بھی تائیونات ہیں نشست مسلم لیگ دون کے پرویز ملک کی وفات پر خالی ہوئی تھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت پولنگ کا سلسلہ جاری ہے جو کہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا N133 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ نے سامنے ہیں اور پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں حلقے میں چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹروں کے لیے دو سو چوون پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں پولیس اور رینجرز کے دستے بھی تائینات کیے گئے ہیں آپ کو آگاہ کریں یہ نشست مسلم لیگ پرویز ملک کی وفات پر خالی ہوئی تھی پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے مسلم لیگ دون اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں لاہور کا حلقہ N133 جہاں پر زمینی الیکشن کے لیے پولنگ کا سلطلہ اس وقت جاری ہے جو کہ شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا اس سلطلے میں آپ کو آگاہ کریں کہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ پولیس اور رینجرز کو بھی تائینات کیا گیا ہے مسلم لیگ دون کے پرویز ملک کی وفات پر یہ نشست خالی ہوئی آپ کو آگاہ کریں لاہور کا حلقہ N133 جہاں پر مسلم لیگ دون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں زمینی الیکشن کا میدان اس وقت سچ چکا ہے پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی حلقے میں چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹروں کے لیے دو سو چوون پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے بھی اس موقع پر انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اور رینجرز کے دستے بھی تائینات کیے گئے ہیں یہ نشست مسلم لیگ دون کے پرویز ملک کی وفات پر خالی ہوئی تھی جہاں پر اس وقت زمینی الیکشن ہو رہا ہے لاہور کا حلقہ ہے انہیں 133 مختلف اس وقت پولنگ سٹیشنز کی صورتحال بھی آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے محمد حارون نے حارون یہ بتائے گا کہ آپ کس پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر آج کے دن کے لیے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ جب لکل عمران اس قد میں موجود ہوں وفاقی کالونی میں پی این ڈیوی کے دفتر میں پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے یہاں پر صورتحال قدر مختلف ہے ہم نے اس سے قبل ٹاؤنشپ اور اس کے علاوہ جو دوسرا علاقہ تھا وہاں پر بھی کوریج کی لیکن وہاں پر ووٹرز کی تداد کچھ کم رہی لوگ ابھی اٹھے نہیں تھے لیکن اب لاہور جیسا لگ رہا ہے جاگ چکا ہے وفاقی کالونی کے اندر ہمیں بہت زیادہ گہم ایک میں گہمی دیکھنے کو مل رہی خواتین ووٹرز اور اس کا مرد ووٹرز بہت بڑی تداد میں یہاں پر پولنگ سٹیشن کا رخ بھی کر رہے ہیں یہاں پر جو پولنگ سٹیشن ہے ادھے تقریباً زائد ووٹر نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کارکنے اس کے علاوہ یہاں تین مزید پولنگ سٹیشن بھی بنائے گئے ہیں لیکن جو سب سے در اشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ارس پولنگ سٹیشن کے اوپر موجود ہے جس میں بہت ادھے تداد میں خواتین ووٹرز آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس اب سے کچھ دیر قبل جو خواجہ امدان نظیر اور اس کے علاوہ جو شایسر پرویز ملک کے بیٹے ہیں علی پرویز انہوں نے بھی سلکے کا دورہ کیا اس علاقے میں اپنے جو کیم سے وہاں پر جا کے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا اور ان سے ملاقاتیں کی کس کسی قسم کے ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی کہ سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں رینجرز اہلکار بھی یہاں پر تائینات ہیں پولیس کے اہلکار بھی تائینات ہیں لیکن جو ایک چیز احمدی کے لڑائی جھگڑا جس صورت میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر مقالبی موجود ہے لیکن پیپلز پارٹی کے یہاں کوئی کیمپ ہمیں نظر نہیں ہے جس کے باعث یہاں پر کوئی ایسا لڑائی جھگڑے گا وہ ہمیں شاکستانہ نظر نہیں آتے کوئی شاید لڑائی جھگڑا ہو سکے جو پولنگ ہے بہت پور امن طور پر جو اس وقت جاری بھی ہے اور ووٹرز یہاں پر موجود ہیں اور بہت جوش کے ساتھ ووٹ ڈال بھی رہے ہیں اچھا حرون یہ بتائے گا کہ انتخابی ذابطہ اخلاق پر آج کے دن کس حد تک عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ جی انتخابی ذابطہ اخلاق پر جو عمل تھا اس حوالے سے پہلے ہی جرمانے آئیت کیا جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ رات پاکستان پیپرز پارٹی کے امیدوار کے اوپر بھی جرمانہ آئیت کیا گیا اس سے قبل شایستہ پرویز ملک پر بھی جرمانہ آئیت کیا گیا تھا لیکن جو اگر ہم دیکھتے ہیں جو ایسا پیس دیئے گئے ہیں اس کے پر بھرپور عمل کیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنی مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ ہلکے کے اندر بھیجی ہوئی تھی جنہوں نے ذابطہ اخلاقی خلاف ورزی کی نشان دہی کی اور اس کے بعد امیدواروں کو نوٹس بھی جاری کی اور کچھ کو اس حوالے سے جو ہے کافی زیادہ جنمانے بھی آئیت کیے گئے ایس او پی کی بات کریں کیونکہ کرونا ابھی بھی یہاں موجود ہے تو کرونا ایس او پی پر ہم عمل درامت نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ماسک اگر کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو ماسک فرام کیا جائے گا لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا